نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی صبح کے کمپیٹر لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدید میرا نام شایان آج جو میں ٹیٹوریل نکارڈ کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم یہ بتائیں گے نوٹ پیڈ کس طرح یوز کیا جاتا ہے تو نوٹ پیڈ میں جانے کے لیے ہم تو سٹارٹ مینی میں جا کے نوٹ پیڈ لکھیں گے یہ نوٹ پیڈ آگے اس پر میں انٹر پرس کرتا ہوں ایک جو میں چی ñ کچھ بھی لکھتا ہوں اسی بیسٹ ایمبر ہاں پہ میں نے دیکھے دو سنٹینس لکھے ہیں ایک ایک براؤنگ خوکز جمس اوور دا لیزی ڈاگ اور سیکنڈ سنٹینس ہے ایم دا بیسٹ اب اس نوٹ پیٹ کو مجھے سیف کرنا ہے تو میں سیف کرنے کے لیے کنٹرول ایس کی کمانڈ دوں گا کنٹرول ایس کمانڈ دوں گا کنٹرول ایس کمانڈ دوں گا میں اسے فائل کا نام بھانگا ہے نام میں یہاں پہ دوں گا شایان اور جب میں tap tap پیٹ کے سیف بٹن پر پیٹ کروں گا تو یہ by default my documents میں جاکے سیف ہو جائے گا سیف بٹن آ گیا میں یہاں پہ سپیس بار دباؤں گا اگر میں وہاں پہ نام ٹائپ کر کے جسے میں نے اپنا نام شایان ٹائپ کیا تھا اور direct enter پرس کر دیتا تو بھی یہ سیف ہو جاتا اگر آپ ٹائپ ٹائپ پیٹن پر آ کے سپیس بار دبائیں گے تو بھی یہ جاکے سیف ہو جائے گا اور بائی ڈیفارڈ یہ مائی ڈاکیمٹ میں جا کے سیو ہوتا ہے سپیس بار دباتوں میں یہ سیو ہو جائے گا اب اس میں کچھ ریڈ کرنے کے لیے کمانڈ میں کو بتانا چاہوں گا کہ ریڈنگ کیسے کی جاتی ہے نوٹ پیٹ پہ تو نوٹ پیٹ کے ٹاپ پہ آنے کے لیے ہم پریس کریں گے کنٹرول ہوم اگر مجھے لیٹر وائز ریڈنگ کرنی ہے تو میں لیٹنگ کرنی ہے تو میں لیٹنگ کر سکتا ہوں اور اگر مجھے word to word ریڈنگ کرنی ہے تو میں کنٹرول اور لیٹ ریڈ کر سکتا ہوں کنٹرول ہوم سے میں میں ٹاپ پہ جاؤں گا پہلے اب میں نے کنٹرول دبا کے رکھا ہے اور میں یہاں پہ ریڈ ارو پرس کر رہا ہوں اسی طریقے سے اگر مجھے لائن ٹو لائن گریڈنگ کرنی ہوگی تو میں اپ اینڈ ڈاؤن ایرو سے لائن ٹو لائن گریڈنگ کروں گا آپ ایرو سے پریویس لائن پڑے گا اور ڈاؤن ایرو سے نیکس لائن پڑے گا اسی طریقے سے اگر مجھے کرنٹ ورڈ کرنا ہے کہ میں کس ورڈ پہ کھڑا ہوں تو میں انسٹ نمپیڈ 5 پریس کروں گا تو یہ مجھے کرنٹ ورڈ پڑھ کے سنائے گا اچھا یہ جو نمپیڈ 5 مجھے ہم نے پریس کرنا ہے وہ نمپیڈ آف کر کے کرنا ہے تب ہی ہمیں یہ جو کرنٹ ورڈ ہے وہ پڑھ کے سنائے گا اچھا ہمیں اگر کرنٹ ورڈ کی سپیلنگ سننی ہو تو وہ انسٹ نمپیڈ 5 ٹوائس دو دفعہ دباؤں گا نمپیڈ 5 تو وہ اس کی سیلنگ پڑھ کے بتائیں اسی طریقے سے اگر مجھے ورڈ سیلیکٹ کرنا ہو تو میں کنٹرول شیفٹ رائٹ ایرو سے میں ورڈ سیلیکٹ کر سکتا ہوں اس نے سیلیکٹڈ بولا اچھا اب مجھے کاپی کرنا ہوگا تو میں کنٹرول سی کی کمانڈ دوں گا اچھا جب میں کنٹرول سی کی کمانڈ دے دوں گا اس کے بعد مجھے اگر اگلی ورڈ کو کوپی کرنا ہوگا تو جو پشلے میں نے ورڈ کی کی ہوگا وہ اس کی میموری سے ایر ایز ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوپی کے بجائے ہم لوگ فرس ورڈ کو کوپی کرتے ہیں اور جو سیکنڈ ورڈ ہمیں کوپی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم لوگ اپینڈ کی کمانڈ دیتے ہیں اپینڈ کی کمانڈ ہوتی ہے insert window c اب میں دوسرا کوئی ورڈ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کمانڈ اپلائے کر رہا کہ دکھاتا ہوں نا پہ میجھے کوئی ورڈ ہے اس کو پہلے میں سیلیک کرتا ہوں کنٹرول شیفت رائٹ ایرو سے اور اس کو میں اپینڈ کروں گا انسرٹ وینڈوز سی سے اپینڈڈ بولا اس نے اب میں جا کے کسی دوسرے نوٹ پیٹ پر یہ دونوں ورڈ پیس کرتا ہوں یہاں پہ میں نے دوسرا نوٹ پیٹ کھولا اور یہاں پہ میں نے play sigue تو دیکھے گا کہ جو ورڈ میں نے پہلے copy کیا تھا پہلے وہ ورڈ پہلے آئے گا اور جو میں نے بعد میں append کیا تھا وہ بعد میں آئے گا best میں نے پہلے copy کیا تھا اور بعد میں پھر میں نے quick append کیا تھا اگر میں quick کو بھی copy کرتا تو best اس کی memory سے erase ہو جاتا اس لیے ایک سے زیادہ word ہمیں copy یا ایک سے زیادہ sentences ہمیں copy کرنے ہوتے ہیں تو ہم append کی command apply کرتے ہیں جو command ہے insert windows c پچھلے notepad میں واپس آتے ہیں اچھا اب ہمیں اگر word کو cut کرنا ہوگا تو cut کرنے کی command ہے ctrl x اس کو میں cut کرتا ہوں اور دوسرے notepad پر paste کرتا ہوں اچھا append کرنے کے بعد ہم c copy کی یا ctrl x cut کی command دیتے ہیں تو ہمیں ایک dialogue box دیتا ہے کہ اگر اب آپ نے کوئی چیز copy کی یا cut کی تو جو پچھلی آپ نے copy اور append کیا ہوا تھا وہ میں اس کو override کر دوں گا تو اس پہ ہم لوگ yes press کریں گے تو ہی ہمارا جو اگلا word ہے وہ cut یا copy ہوگا تو اس کو ہم لوگ yes press کرتے ہیں title notepad پہ جا کے میں نے یہاں پہ paste کیا تو جو میں نے fox اور brown cut کیا تھا لیکن fox اور jumps یہاں پہ cut ہو کے paste ہو چکے اور اب میں دوسرے notepad پہ جاتا ہوں تو ڈیٹر کریں گے تو ہمیں کنٹرول ایس پریس کرنا ہوگا تاکہ وہ جو بھی ہم ڈیٹا ٹائپ کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ سیب ہوتا رہے اگر ہم وہ کنٹرول ایس پریس نہیں کریں گے اور notepad بند ہو گیا کسی بھی وجہ سے تو وہ ہمارا ڈیٹا سیب نہیں ہو پائے گا امید کرتے ہیں کہ اس ٹیٹوریل میں آپ کو بہت رینومائی حاصل ہوئی ہوگی ہائندہ پھر کسی ٹیٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی